مجھے دیگل دیکھ رہے ہوں تسی میں ہاں سرندہ ڈاللہ پنجاب دے وچ سیاست لگ پگ ساریاں حدہ بننے ٹپ چکی ہے پرکاس سنگھ بادل نے آج چتھی لکھتی کے اندری گرہ منتری نوں پرکاس سنگھ بادل کہنے پنجاب دے مخمنتری کیپٹن امرندر سنگھ ریڈیکلز دا سمرتن کار رہے ہیں پاو غرم خیالیاں دا سمرتن کار رہے ہیں آخر پرکاس سنگھ بادل سخبیر سنگھ بادل کیڑی رانیتی تے کام کار رہے ہیں جیڑے اس طرح دے بیان دے رہے ہیں کی صوبے دی سرکار پنجاب ورودی طاقتان دا سمرتن کار رہی ہے کیے سنبھاو ہے لوگ تنترچ کے کوئی سرکار ہونا طاقتان نار مل جے جیڑے کسے صوبے دے ورود چھ کم کرن یا جیڑیاں دیشت گردی طاقتان ہون امرسر دے بامتماکے دا ایک ملزم آج کیپٹن امرندر سنگھ نے فڑ لیا ہے بکرم جی سنگھ نام ہے چھبیستائی سال دا منڈا ہے تاریوال امرسر ساڑے سرحدی لاکے چھے تاریوال دا رہے نال ہے حالانکہ اوڈا پروار کہہ رہا ہے کہ منڈا بے قصور ہے کیپٹن امرندر نے جتو آج خلاصہ کیتا کی تار سرحد پار جڑے نے اور خالستان لیبریشن فورس دے نال بھی کتنا کتے اس پورا ہاتھ سے نو انجام دین والے آن دے کٹنا نو انجام دین والے آن دے تار جڑے نے تا ایک واری فیر ساڑے رونگ تے کھڑے ہو گئے کہ کی سچمچ سرحد پار تو پاکستان تو ایک وار فیر پنجاب چھے اشانتی فلان لئی منصوبے کڑے جا رہے نہیں اس سوال بہت وڈ ہے کیپٹن امرندر نے جس طرح نال دسیا کی وہی ہینڈ گرنیڈ ورتیا گیا ہے جیڑا پاکستان چھ بند ہے جیڑا زیادہ تر جمہو کشمیر دے وچ کس پیٹ کرن والے یا حملہ کرن والے یا اتوادی ورت دی نہیں کیپٹن امرندر دے پروسے مند ڈی جی پی سوریش اروڑا ودائی دے پاتروی نے کیو اس مسئلے نو حل کرن دی دشا چکے ودینے پر جیڑا بکرم جیت سنگ دے پروار دا الزام ہے کی سادہ منڈا بے قصور ہے وہ ویکھنا پائے گا پر آن دے دنا دے وچ جدو معاملہ قنونی چارہ جو ایچ پائے گا پھر پتا لگے گا کہ کس دا کنہ قصور ہے تے کیڑا بے قصور ہے ایک اور منڈا ساڑے سرحدی لاکے دا افتار سنگ افتار سنگ دا پچھوکڑا سی تو نو کل دس آنگے پر افتار سنگ فرار ہے اور دسیا جا رہے ہے کی افتار سنگ نے ہینڈ گرنیڈ سٹیا سی اور بکرم جیت سنگ موٹر سائیکل تے نال آیا سی دوہا نے چادرے لے ہوئے سی کمبل خیش لے ہوئے سی پوری انہ نے تیاری کی تی منڈیا نے جو میں آج کیپٹن امریندر سنگ نے پریس کانفرنس دے وچ دسیا سن لیا ایک وری کیپٹن امریندر سنگ دی گال وی اور اس تو نال نال سکپال خیرہ دی گال سن لیا جیڑا جیڑا ایتھے اے شانتی ہے محول شانتی دا محول بگاڑن واس تے اے لوگ اے پاکستان دے آئی ایس آئی کرے گی اس پے پاکستان آرڈننس فیکٹری کا نشان ہے اور یہ خرش پاکستان آرڈنس فیکٹری نے پاکستان آرڈنس فیکٹری گرینید جیڑا کسٹری کا نشان ہے یہ بہت چہتے ہیں آپ کو ایک بھائی کر détیم ہوئے آپ کو یہ جو میں سمکتا ہے تو پول سے نہیں کرتا ہے ایسی سمجھ ساکتے کہ پنجاب دے ویچ قانون نام دی کوئی چیز نہیں کی پولیس دی پروٹیکشن دا لوگانوں کوئی پروسہ نہیں گا عام ناگرک دی ایس پنجاب دے ویچ زندگی بلکل محفوظ نہیں گی ٹھیک ہے کیپٹن صاحب دے کولتے بادل صاحب دے کولتے یا نا دے منتریاں دے کول لحفاظت ہو گی پرانتو عام ناگرک جڑا وہ آج کتے بھی محفوظ نہیں گا اے تا ہو اور ایس دی ایسی سکت شبنا جتے نکھے دی کیا رہ دے اور انہا سارے پونٹس تے گل کرانگے اس ویلے سٹوڈیو دے ویچ جڑے ساڈینال مجود نے مہر سینئر وکیل نے اکبال سنگل صاحب بہت بہت سواگتا ہے اکالی ڈلدے سلاکاروی نے اگے وکیل نے اور سینئر پترکار جیش میرا سارے پنجاب دے مننے پر مننے ویشیاں تے بے باک رائے رکھ دینے میرا صاحب اپنی اور کرنل درشن سنگھ ٹلو کھیرا تڑے دے آگو نے پہلا کیجریا لینہ نو زیادہ پساند سی آج کل کھیرا صاحب پساند نے گل صاحب سب تو پہلا تھوڑی ٹپ نہیں لہنا چاہو گا کالی نہیں کرتی اکالی ڈل نے بار بار سوال اکالی ڈل تے پھیر آ گیا کئی واری کہنے نے کالی اگے ٹوئے سخبیر جی بھی کہی جا رہے سی کہ یہ برگاڑی چی لوگ بیٹھے ہیں انہوں دا کام میں سخبیر جی کہی جاندے سی کیپٹن شیعہ دے رہے ہیں تاکتہ نو سخبیر جی ڈلی چی گاندی پروار دے کر ریج پہنچ گئے بھی انہوں نے اکسا تا کیپٹن نو کہتا کانگرس دے اشارتیں سارا کچھ ہو رہے ہیں یہ بیان کتنا کتے ہی انج نی لگ دے کی حتاشہ دا نتیجہ ہے چنگا مدہ کوئی ہے نہیں سی کالی دل کھلے مجبوری چا کالی دل اجھے بیان دے گیا ہو نا جدو پولیس نے سارے معاملے دا خلاص سا کرتا تے بادل صاحب دی چٹھی دا بھی ذکر آ گیا چٹھی واپس منبول کی ڈلائی کا لے ہے جڑا سا پرکاس سنگھ بادل تے سا سکوی سنگھ بادل بیڑے سر داس رہنے کے پنجاب دے جڑے حلات نے پنجاب چلاؤنڈا رہی سرکار جڑیا اوہ سچیت رہے اے جڑے حلات نے اے بہت زیادے بہت ہی زیادے اے جڑی بنی ہوئی ہے نا حلات نا دے جو ایس وقت دی پیشن ہے بڑی خطرناک ہے کیونکہ ساڑھا جو گوانڈ ساڑھا جو گوانڈی دیش ہے گا اوہ نا نو کدھے بھی کشمیر نی پول دا اوہ نا نو چاہے سنتالی سال ہوگے کدھے بنگلہ دیش دی ہار نی پول دی اوہ چوبی کانٹے کشمیر تے بنگلہ دیش دی ہار دا بدلہ لےنا چون دے نے ساڑھے سوپے دے ویچ اگر اگر جو حلات ایس طرح دے ہوندے جی میں بیر جوگاری ہے جی میں نوج باننا نو کوئی رستہ نہیں دیش رہا انہاں حلات دے ویچ انہاں نو گورنمنٹ کوئی بھی جڑے ایس طرح دے لوگ جو پجاب نو نہیں بسنا دیکھنا چاہو دے ہندوستان نو نہیں واسدہ دیکھنا چاہو دے اوہ لوگ ہتھاں تے لیا سکتے نہیں کیونکہ جنی بیر جوگاری جنہاں پڑے آ لے نوج بانے تھے بیر جوگار آ رہا ہوندے ہتھاں کام کوئی نہیں تے انہاں یہاں امراں بڑیاں جنہاں ایس ہتھاں دے چند لڑیاں نہیں اوہ دیتا نال سمجھ نے ایمہ حلاتاں بچھا میں بادل صاحب کی گل کر رہا سی بادل صاحب چیتھے لے کہ بادل صاحب کی اپٹین مرندر تو وڈے ہونے میں لگ رہا ہی چیتھے لے کہ بادل صاحب کی اپٹین مرندر دے کانپاٹکے سنے ہاہ دے چوندے کیا نہیں نئی 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 Zac اپٹین مرندر دے چونے نہیں دیکھو 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 نئی 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 نئے گالے ہی بھائی جیڑا کشن کائپٹین سرکار کہے کہ پابرچ آری ہے موسیقا 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 ڈیسی باڈی تھی آنا دیکھوں گے کسے بھی بڑا پیس نی چھوٹے چھوٹے کا بھی گنتیج نہیں اے صرف اے چیٹی بھور گرنیڈ ہے پاکستان دا جیدی پلاسٹی دی باڈی ہندی ہے او دے اندر تقریبا ہزار دے قریب پیلٹ ہندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں گوڑی ہندے اندر پلاسٹک خلوز ہندہ ہے تو کوئی بھی میں کہنا ایک چھوٹا جو بھی شک نہیں ہے بھی اے پاکستان آرڈنیس فیکٹری دا گرنیڈ ہے اے بلکو کلیر ہے اے اوہ کیسولٹی تو بھی پتہ لگ دا ہے کہ اوٹھے ہوڑ بھی فارسین فارنسک ایویڈنس جو کٹھا کیتا ہو جانچ ایجینسیاں نے جرور ہوگا دوچی گل اے یہ موقع تے حالاکہ سی سی ٹی وی نہیں لگیا پر پھر بھی آج کل ہر ایک بندے کو موبائل ہندہ ہے کچھ بھی پولیس کو لے ہوگا کسے تو ویڈیو ہوگی کوش ہوگی راستے چھ سی سی ٹی وی لگے نے موٹر ساکل یا فوٹ آنے کے تو تیل کو آیا کافی ایویڈنس تو باہد ہی آج ایک بندے ہوئے جڑا فڑے آگیا باکی جیڑی اپا سیاست دی کال کر دے ہیں کہ بادل صاحب نے مرندر جنو چٹھی لکھتی وہ چٹھی کےپنن مرندر باستے نہیں ہوتا پبلک باستے اور سوشیل میڈیا باستے ہیں کہ وہ چنٹا ہی جہار کرنی سی بادل صاحب کو لے اپنی صاحب دا فون نمبر گیا وہ چنٹا ہی جہار کر سا دی تھی میں تو انہوں نے سپورٹ دینا یہ تا کیجی سانو بڑی چنٹا ہے پبلک دسنا ہے وہ کہنے سانو بڑی چنٹا ہے اسی تو اڈے لیڈر تیل جان لونے اسی تو اڈے پر تھوڑا یہ سنجم بڑھتنا چاہی دا سی کیونکی ہجے کٹنا بہت تاری تاری ہوئی ہے ہجے اپن کسے فرکیتے یا کسے تے بلیم لڑا چلو یہ لگ بڑھ صاف ہو گیا کہ تا آرمی کسو باند کوئی نہیں سی اس کٹنا ہے یہ شد دہشت گردی کٹنا سی یہ گھرپن مرندر نے بھی آج صاف کیتا ہے اور یہ دی ہون جانچ ہے یہ دی جانچ میں ٹیکنیکل سوال ہے ہون جی میں موڑا بکرم جی سنگ ہے پروار والوں آگے سنے ہیں کہ ساڑھا موڑا بے کسور ہے ہونے دی جانچ کٹنا ہونے آگے کے میں ودو گی تاکی جیڑا شاکیا ہونے دے پرواروں انہ دے پروار دی گالیاں گیڑی ہوئی سنے ہی جاوے تے اک پاس سیڈی کاروائی نہ ہوگا دیکھوئی گالیاں یہ تا انویسٹیگیشن جانسیاں نکلیاں جنہاں بھی پکڑے ہیں یہ تا انہاں نے لڑیاں جوڑنیاں ہیں یہ نہیں ہونے چاہی دا بھی جے لڑی نہیں کوئی جڑ دی پھر وہ مطلب یہ گل بنائی ہوئی ہے جے ساری لڑی جڑ دیا ایوڈنس ملتی ہے پھر یہ دا مطلب کالک کسے حد تک انہاں دی سچی ہے اس لئے یہ جدو ایوڈنس پیش کرتی جاندیاں لڑیاں جوڑنیاں پہنیاں نے ایک کام انہاں دایا جڑے ایانسی انویسٹیگیٹ کر دیا جے ایو ہی اپا ایسی کہ صرف گئی دیا انہاں کیتا تے او دی ایوڈنس لڑی جوڑیاں نا او گل سرے نہیں چاڑ دی چاڑ دی انہاں کی تات کے مجھوں یہ ساری ہیں جڑی ایسی ساری انسٹیگیشنال والی ایانسیاں تا یہ کام انہاں قرآن بلکہ انہاں تک انہاں تک انہاں تک انہوں پروو کرنا پہنے بلکول کی پروو کرنا پہنے آپ ایسی vem جڑا کچھوں کہہ رہے ہیں اس او دی ساری لڑی جوڑی پر نگ پہنی ہیں جنی ایوڈنس ہونے نکلیکشن کار دنگے مجھے ایسے آرہا ہے آیا اس ترین نے ایسے رکھیا ایسے سوارے چلایا اس ساری جڑی کیا کربہ کرنا پڑھا نہ اس گلے کہہ دے ناں دی جا جی کنوینس ہونا چاہیے مطلب ایویڈنسی ہے ہی نہیں جا گیا تاہ کی کوٹھان ہیں انتے کنوینسوں میں رہا سب پنجاب پولیس جی اس کار بھائی نیو تسی کے میں دیکھوں گے پنجاب پولیس دی کار بھائی آم طور دے پنجاب پولیس دے پروسہ کاتھون دا لوکانو پر بڑی تیجی نڑ کام کیتا ہے پنجاب دی پولیس نے اور سلجان دا دعویٰ کیتا ہے ماہم دے دکھو یہ بہت جنو کندے اپنا شلاغا جو روگ یہ قدم ہے گا اور انہی جلدی لپڑ رہنا کیونکہ سارے لوگ ایک چوویک اینٹے دے اندر اندر ایک دجھے تے نشانہ ساتھ رہی سی کسے رو پتہ نہیں لگتا کوئی ترم دے نا دے جوڑ رہی ہے سی کوئی سماج دے لگ لگ بھرگا اور دے نال جوڑ رہی ہے سی کوئی پلٹیکل پارٹی ہے ایک دجھے تے نال جوڑ رہی ہے سی اس کر کے چوب آسیرہ سارا نے ایک سیاست کھول دیتی سی ایک سوال میں بڑا اہم لگا ہے جو برگاڑی دا معاملہ ہویا جوڑوں بادلہ نے بھی پریس کانفرنس کی تیسی کامیابی دکھائی سی کی اسی ملزم پھاڑ لیں اسی دوشی پھاڑ لیں او بات کی کچھ ہویا او نوجوان چھڑنے پائی میرے کینڈا مطلبی ہے جدو سرکاراں اس طرح دے وڈے خلاصے کر دیا نے میں گل صاحب کوئی سوال ہے جو نا گل صاحب جدو سرکاراں بمب اسپورٹ ہو گیا یا برگاڑی ورگے ساڑے بہت مہند پا کے کانڈ ہو گئے سرکاراں دے دبا کڈا تے زیادہ ہوں دے ہم جب میں بالزاہ نے چٹھی لگتی یہ بھی دبا ہے یہاں 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 دبا ہے کہ تسی توڑینا میں اس کے لوگ سہمت ہے کہ پلیس دے تل جاں مہریک دے ہنڈے ہی نہیں تسی یہ دیکھو بھی کنے مقدمیں پلیس دے سری لگ دی نی تسی ہوا رے گا جاں پٹو ہونا جاں پرانے کیس چال جنناں دے تک پجاب جاں کیس بنائے ہوئی سی کنے آن کے سنگ کید ہوئی ہے اس نہیں پلیس نے کسے بنائے ہوئی کیس نو ایک کدام ادمیٹر پا اس طرح مننی سکتے بھی ایک ایبسولیوٹ لیتوت ہے ایبسولیوٹ روتا ہوتا دے کھنے آن کے کھانا جانوں راتان جا کہنے خلال یادتا جانوں راتان جانا اس نے بیس تا کہہانیاں پڑھا دیا کنے سوکتے ہیں بھولیوٹین رکھنا چلو میں ہون گیا میں دیکھو جی دی چیز آن ہے یہاں جی دی چیز آن کر رہی ہیں جی دی اہوں نے دیتوسی قلقے رہے ہیں جی دی اہوں نے پٹیانے تو لوگ پڑے رہے ہیں پاندرہ لوگ پڑے فڑے ڈاڈے لوڑکے پڑے لڑکے رہے ہیں لڑکے رہے نکلے انہوں نے دسیا جنہوں پھڑیا ہیا اور پوچھ کس دے دران پتہ لگا ایک کڑی جڑتی ہے انہوں نے کیا کہ کڑی جڑتی ہے یہ بھی گال حرانی آلیا ہے کہ پوچھ سے اس درخت تک پہنچ گی جتھو گرنیڈ کڑیا سی ہے دیکھو یہ مین گال ہے ہتھیار کتھو ملیا ہونے یہ نہیں خلاسہ ہویا پہ وہ گرنیڈ رکھا ہے کہ نہیں رکھیا جنسیاں آئی ایسی نہیں رکھیا رکھے نہیں رکھیا کون رکھے گیا انہوں نے خلاسہ کرنا بھی گال کیا جیڑے لوگ پچھلی آلی تو اسے برکاری دی بھی گال کیتی ہے جیڑے لوگ پھڑے گئے اسی اوڑا دبی خلاسہ چاہو بھی کینٹرچ ہوگا اسے پی اوڑ نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کیونکہ وہاں نے کڑی نہیں سے جوڑ دی چلو ریکارڈنگا آرک طورتے اسی پوشتی نہیں کر دے کی ریکارڈنگا بہت بہت دادار ہے اس سوترہ نے حوالے دینا جو انفرمیشن ایکسچینج ہون یہ پہلے یہ سوڑا سوڑے بہت دیں صاحب ہونڈ کی تجا سکتا کہ ریکارڈنگ سچی ہے انگل صاحب تسی تپنی کرنا چاہے سی ہاں جی میں کرنا چاہے سی جتے جس طرح تسی کہہ رہے ہونہ بھی پیڈ تو ہوتھو درکتو لبیا جی ایک سٹینڈر پرسیجر ہے آئی سہی دا یہ سلیپر سل ہون دے کٹ آف 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 سل ہون دے ہندے نوجوانی ہے ہندے نوجوان ہے انہوں نے لالچ دتا ہے جاندہ ہے تو انہاں کام کرنا ہے تو آپ بینیفیڈ ملنا ہے پیسے دینے لہور لالچ ہندہ ہے کوش ہوتا ہے انہوں نے کٹا بیس کر کے رکھے جاندہ ہے بھی ڈاریکٹلی چیز کیوں نہیں دتی جاندی بھی وہ بندہ لینک کنے پتا بھی یہ بڑے جانے ہیں ان جان ہے دو چیتر پہے تینہ نے سارا کچھ داستا جنہاں پتا دی پر ہونو گالوں تے کٹا ہو ڈاریکٹلی چیز دیا رکھتی کہ ہم نے سامنے وہ بندی دی پیشان نہ ہوگی کچھ نہ ہوگی وہ تے رکھتے چلے گئے نیتے بات انہوں نے دسے بھی ایتو چکڑا ہے ایک ٹیکٹس ہے جس تے وہ آپ دا کٹ آف انہوں نے پتا ہے بھی ڈاریکٹلی دو جو نوجوان نے دوسری بہت لاما سما جمہو کشمیر چا رہی ہوں جنہیں گرنیڈ نے کیے پنجاب دی سرہت پار کر کے آئے ہوں گی یا جمہو کشمیر دے رستے آئے ہوں گی پنجاب دی سرہت تو نہیں ہوں گے جی پنجاب دا بورڈر پرفیکٹلی سیلڈ ہے فینس لگیا تو نہیں آ سکتے اے ہوں گے سارے جین کے دے تو جاکر موسا دا نام ادج بلکل آیا او خود پاکستان تو پاکستان تو الکیدہ دا نمائندہ اتے آیا اور امر سارے بچے جو دے دکھنے دے پروف سی پوسٹر بھی لگے نے اے سارے ایویڈنس کافی دیر تو چل رہے سی پولیس کوڑے کافی کلو ہے کہ اگر ایک ہین کرنیڈ جمہو کشمیر تو پنجاب لے ہونا ہے وہ بہت چنوٹی آلہ کام ہوں دے بہت آسان نہیں ہوں دا جمہو کشمیر تو پنجاب لے ہونا کوئی چنوٹی آلہ گال دیں جی ہزارہ گھڑیاں روج ہوں دیا نے ہر گھڑی دی کوئی چیکنگ نہیں ہوں دی تے سیویلین کپڑے جیا کچھ طرح کس طرح میں ٹرین نا بھی ہوں دینے بڑا کچھ ہو تو انٹرسکیٹ آ سکتا ہے جمہو کشمیر کتا ہوں گا جدی ہائر ریچے جتے ہونے سنو پہ چکی ہے راستے بلکل باندھنے اوٹھوں جڑے کوریر نے وہ چیزیں اگے سپلائی کر دیں اور آلڑی کافی چیزیں پہلے ہی ڈمپ کیتے ہوں دینے پنجاب باوردر تو این چیزیں سوکھا نہیں ہوں دہ ساڑے نوجہوں نے درنیا چاہیدہ جنہا چرہ پین نہیں کٹی تو آپ سے سیف ہے جی پین کٹ کے اٹھا رکھ ہے جس طرح سیف ہے سٹن تو بعد یہ ٹائم ہوندہ چکریبا 4 یا 7 سیکند دہ جدو دگن تو بعد ہتھ چھو چھڑن تو بعد چار جا 7 سیکند بعد بٹن ہے چلو یہ بھی ضروری ہے جے کدی اجے ہی ماند پاگے حالاتان دا سامنا کرنا پہ جائے تھے کوئی اہجی چیز ڈگی دیکھ لیے تھے پھر فوراں اتھو پجیے نا کی انتظار کریے ہو دے والا دیکھ دے رہی ہے کیا ہے کیا ایک اور بڑے اہم سوال دے ہوتے ہوں گا میں گل صاحب جدو کالا دور پنجاب سے چلے ہاں بیرزگاری ایک بہت بڑا فیکٹر سی ہو دے ویجے پنجاب دی جوانی نو سید نہیں ملی آج بھی اسی لگ پاگو ہی جی خلاتاں تیاں بیرزگاری بھی ہے نشے دی سمسیا بھی ہے اسی اپنی جوانی نو کیوے سمجھائے گی ویوو وگڑے گا وہ غلط حتہ چاں نا جاوے گی نشہ دے خلافتہ اسی بھی آن چلاتا حالانکہ ساڑھی جوانی زیادہ تر فوجی جان دیا ساڑھے گنڈے سب تو بہت فوجی نے سیکھ ریجیمنٹ بھی سانو پتہ ساڑھا بہت مانمتہ ہے کہ ہاں ساڑھے دیکھو ڈالا جی گالے ابھی اسی نا جنہوں لیکشن آدے دیانہ ہوندے نے وہ تو بڑیاں 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 گلہ کر لیں گے جب ایک کانگرس پارٹی نے پیجاب دیوچ کیتیاں پر جدو پریکٹیکل ہوں گا وہ تو کوش بھی نہیں اور تسی جیڑا کچھ ایڈیڈے بارے کیتے نے ا جسی نوزوانہ واسطے کارکار نوکری یہ تسی کارکار نہیں دے ساکتے کوئی پیار پرسینٹ کوئی پچی پرسینٹ کشتہ کرو تسی کیا سی بچان میں سو دائی کر دیو تسی ایک پرسینٹ کیتا تسی جننے دیش پاکتی جننے دیش پاکتی جیڑی ہے گیا جیڑا بلہ ملشتان دی ٹوٹی ایک کیا جاندہ ہے جیڑی بیرچگاری ہے نا جی اے تو سارا کچھ جڑا ہے گا سمبھو ہے جیڑی نوزوانہ دی عمر تے بیرچگاری تے انہوں نے لوڑا تے جگہ انہوں نے مائک لوڑاں پورا نہیں ہوتییا اور ایڈیاں نیا پڑایاں کیتیاں نے انہوں نے جدو کوئی بندہ برگڑا انہوں نے کوشش کرتا ہے تو انہوں نے ہتھانے چڑھنے چاہنے چاہنے سب باد جاندے نہیں اوہ چڑھو چڑھو میں میرا سب تھوڑا سوال لے نا عمر صحر دے وے چاہم آدمی پارٹی دے زلہ پردان نے اس تیس شرمہ انہوں نے ہوتے وی حملہ ہویا گولیاں دے گا ہرسپتال تے زیر علاج ہے سکھپال خیرہ جو پتہ لین جائے نے تے سکھپال خیرہ نے کیا ہے کی لائنڈ آرڈر خراب ہے ہونہ عمر صحر چھ ماری کٹنا ہوئی اس تو دو کے دنہ بعد یہ کٹنا واپر گئی پولیس کی کریں پولیس دی نفری بہت کٹنے پولیس کوڑے ملازم بہت کٹنے پولیس کوڑے ملازم بہت کٹنے ہونے دا حل کی نکلو گا خیرہ صاحب گندے وائیڈ پیپر جاری کیتا جانا چاہید ہے مار بام تم آکے تے بھی اور عمر صحر علی تم آکے تے بھی وائیڈ پیپر جاری ہوگی دیکھو چیڑی پولیس پرشاستان ہے پہ وہاں گا وہ ایک ایک بندے دی رکشہ واسطے کے بندے پچھے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے یہ تو ایمپوسیبل گال ہے کیونکہ پولیس دی نوکرین اینے بندے پولیس چی پرتی کردہ گئے تو پرشاستان نے کھڑا اس ترکھاما کتھو دو ہوں گے پنجاس کار تکے کندی بھی ساڈ کو لکان ترکھاما دے نوں پیسے نہیں ہے ماسٹر نے ترکھاما جیڑی چالی جار ہو گئی ہے تو یہ بہت مشکل ہے لیکن جیڑی گا لارڈ آرڈر دیا ایک ایک پولیس پرشاستان پہ واگدہ ہے فرج بندہ اور دیت بھی بندہ ہونا دی جنورت لی ہے پہ کسے نہ کسے طریقے نہ کدھی عام پبلک نوں اے نہ محسوس ہوئے پہ لارڈ آرڈ پنجاب دا خراب ہو گیا یہ سرکاراں دی جیڑی یہ جمعیداری بندی ہے پہ کوئی بھی بندہ کسے طریقے نہ بھی کدھی کوئی بھی کسے انپشاتا جگتا میں کوئی کسے نہ گولی نہ مارے کسے نہ کٹرانا ہوگے یہ پولیس دب جوٹی بندی ہے لیکن لارڈ آرڈر کھڑا ہونا واقعی کیونکہ ایسے ہوئے لیے ایڈی ویڈی کٹرانا ہو چکی سی تے کوئی بھی بندہ ایتنا ہتھیار شریعہ میں لیں گے کسے نو گولی مارے وہ غلط ہے وہ تھے تھوڑا جی پولیس دی نکامی لگ دیا اس کار کے سانو ہور جورت ہے وہ انہوں اپنی پولیس پچھا سنو ہور پکتہ کر رہا دی ہور جیادہ انہوں جڑی سچائے رہا دی تاکہ جڑے پر بارڈر تو آدے لوگ ہے جے وہ یہ دیکھ رہا ہے سوال چکھ رہا ہے میں درستان سنگھ جی بھی ٹپنی لائے سب پہلا دائی جیڑی پولیس فورس ہے کسے بھی کنٹری یا سٹیٹ چے پولیس فورس سویشنڈ نہیں ہوندی پر آنفارچنٹلی ساڈے کیا گی تقریباً ادھی پولیس تے نیتا آنو آفدیونوں نے گاڑ دی رہنی ہے ایکچلی کسے ڈانے نو پچھلو کسے اسے جنو پول دو دے کوئی مین پاپر پوری نہیں ہے اور جدہوں لوڑیں دی جیڑی پولیس ہے وہ بھی نہیں ہے تے جننی ہے گی ہے انہیں چو بھی ادھیک او لوگانوں پرٹیکٹ کر دیا تی سال آنچہ جینا تے کسے نے گلیل بھی نہیں چلائی ایک سٹیٹس سیمبل بن گیا بھی پولیس دے دو چار بندے نال رکھنے ہیں اے جیہوڑا سی انپرڈکٹی بھا کم آتے پولیس نو لاما گے تے نیچرلی پھر او جیڑی پبلکس رکھا تو کٹے گی چلو بلکل ضروری ہے جی کی پولیس فورس نفری چی زیادہ روے پیرے تے زیادہ روے پولیس فورس ساڈی نا کٹے اس پورے مسئلے دے اسی وقت وقت پوائنٹ آج سانجے کیتے نے اور آج کرانگے کی پنجاب دی پولیس نے جیڑا دعویٰ کیتا ہے وہ مکمل طور تے سچ ہے اور عدالت چے پنجاب دی پولیس اپنے دعویٰ تے سچی ثابت ہو بھی ساریاں تیران دا پاک اسی سو دے وچ رکھ دیاں کسی نو لگ دا ہے کہ انہوں دے پاک دی رکھے جانے دی ضرورت ہے چی انہوں دا سواگت ہے اور بکرم جید دا پروار ہوئے یا آفتار سنگھ دا پروار ہوئے انہوں دا پروار بھی اگر کوئی گل کہنی چوندہ ہے تا ضرور ڈیموکریسی چے لوگ چندرچ حق ہے اور انہوں دا پاک بھی دیڑا ہے بقاعدہ رکھے جائے گا اکشے کمار آج چندگڑ دے وچ پیش ہوئے سی سٹ دے سامنے اکشے کمار ممبئی تو سدھے چندگڑ آئے اور پنجاب پولیس دے ہرکوارٹ آئے انہوں تو دو کانٹیٹ بیالی سوال پوچھے گئے انہوں نے صاف انکار کی تا کہ وہ اپنی زندگی چاہ آج تک گرمیت رام ارحیم نو ملے نے پنجاب تو بار او کدی سخبیر بادل نو نہیں ملے اور سخبیر بادل نو وہ پروگرام اچھ ملے نے اور انہوں نے بھی کیا کہ وہ ہر روز وقت وقت سماگ ماں دے دوران پولیٹیکل لوگ کا نو مل دے رہے دے سو اکشے کمار اپنا بیان دے کے کہے نہیں اکشے کمار نے آپ پترکار انہال غلبت نہیں کی تھی پر اکشے کمار دے وکیل نے کی کی کیا او تو انہوں ضرور شناواں گے پر اس تو پہلا تانواد کر دی گئے درشن سنگھ تلو جڑے کی عام آدمی پارٹی دے آگو نے کھیرا تڑینا اسے بندت نے بہت تانواد سینئر پترکار جیش مہرا تڑا بھی بہت تانواد اور سینئر وکیل اکبال سینگیل صاحب گا بھی بہت تانواد اور ختم کرنے تو پہلا اکشے کمار دے وکیل نے ایس سائی ٹی ٹی پوچھک اچھتے کی کیا یہ بھی سوڑ لگے بہت بتانواد آج اکشے کمار جی سٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں جی وہاں پہ پنجاب پلیس ہیڈ کوارٹر میں تو ان سے قریب تھرٹی ٹو تھرٹی فائی منٹ وہاں کوشنی کی گئی ہے سٹ کے دوارہ اور اس کے بعد ہی اس لیفٹ فور بمبی مکھے سوال کیا تھا سر مین سوال رگارڈنگ دیکھ میٹنگ اس آئی لرنڈ فرم ہیم رگارڈنگ اس میٹنگ کے بارے میں کہ ان سے کبھی کوئی میٹنگ اس ٹیرہ چیف کے ساتھ ہوئی تو ان کی کبھی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کبھی دوش ہو کہ ان کی کبھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی سوال تھا ان کا کیا بادل صاحب کے ساتھ کوئی میٹنگ آؤٹ آف پنجاب ہوئی وہ بھی انہوں نے کبھی آؤٹ آف پنجاب کوئی ان کی بادل صاحب کے ساتھ کسی طرح کی سار سکبیر سنگھ بادل سے کبھی بھی کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوئی تو اس پر انہوں نے بتایا کہ میری کسی سے کبھی بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور رگارڈنگ دیس انہوں نے آلڈی ٹویٹ بھی کر رکھا ہے کہ میری کبھی کسی سے کوئی سلسلے میں ملاقات نہیں ہوئی دیکھیں جے اس بند میں جسٹیس رنجیس سنگھ کی جو مین رپورٹ ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جب حربنس جلال جی وہاں گئے انہوں نے کچھ کہا کہ میرے کوئی اس چیز کی نولیج ہے اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ اس کا افیڈیوٹ دو آفٹر دیٹ وہ ہی ڈیڈنٹ ٹرن اپ دوبارہ وہاں پہ گئے نہیں اور ایون ان دیٹ کمیشنز رپورٹ یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہیر سے ہے جس پہ کوئی ریلائنس پلیس نہیں کی جا سکتی اس بارے میں تو ان کا بھی یہ کہنا ہے ایون کمیشنز رپورٹ سو ایون دیٹ جو کمیشن کی انکوائری ہے اس میں بھی یہ ہی آیا ہے اور ہیز ویری سپیسپک ککشی بڑے سپیسپک تھے کہ کبھی کچھ ہوا نہیں آن دا ریپیٹنگ آسکنگ آف ایری بڑی ہی سیٹ کہ میری کبھی کسی سے کسی طرح کی کوئی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے آپ دوبارہ بلایا گیا ہے اکشا کمیشن نے کچھ کہا ہے نہیں جی ابھی ایسا کچھ نہیں ہے جی نہیں کبھی دوبارہ نہیں بلایا گیا ان سے انہوں نے کوسٹنگ کرنی تھی وہ کر لی ہے اور وہ باپس چلی لی ہے